حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے میں تھے اور حرب بن یزید ریاہی مقابلے میں آ گیا اور ان کے ساتھ کوفی بھی تھے تو اس وقت ان سے مخاتب ہو کر کہ کوفیوں سے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں میرے آنے کا مقصود کیا ہے سلطنت کے حصول کے لیے حضرت امام حسین نہیں آئے اقبال نے کہا مدعاش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے باچنی سامان سفر اگر ان کا مقصود سلطنت اور تخت و تاج ہوتا تو وہ اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں نہ آتے ان کا مقصود یہ نہیں تھا ان کا مقصود کیا تھا اور وہ کیوں آئے تھے ذرا ان کے کلمات سنیے اس سے آپ کو فلسفہ شہادت حسین بھی سمجھ میں آئے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کا مقصد بھی سامنے آئے گا ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے وہ قاتل اہل بیت ہے لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک تو یہ بات نہیں تھی جو ہماری نزدیک ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں اب وہ کیا وجہ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان فرمائیے کہ کوئی مبہم وجہ نہیں ہے کہ زمانے تک پہنچی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ کربلا کو ایک کہانی اور ایک قصہ بنا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر مروج کیا گیا اور اس کی معنویت اس کی حقیقت اور اس کی مقصدیت پر پردے آگئے سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فرمایا میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں اس لیے میدان عمل میں موجود ہوں بچوں بڑوں اور جوانوں کے ساتھ دودھ پیتے شیر خاروں کے ساتھ میں اس لیے میدان عمل میں آیا ہوں کہ یزید اور پوری یزیدیت انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے اب جب رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر دیا جائے تو حسین پھر بھی نہ کھڑا ہو تو پھر نبی کے لعاب کا اور فاطمہ کے دودھ کا اثر نظر کب آئے گا اللہ اکبر اہلِ بیعت کو سفینہِ نو کی مثال قرار دیا اور وہ کشتی ہیں اور جب طوفان آئیں گے تو کشتی اس وقت کام دے گی اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو اور جب جنگ لگے تو اس وقت وہ چھٹی پہ چلا جائے تو یہ سوائے لطیفے کیوں کیا ہو سکتا ہے جب حضور نے اہلِ بیعت کو کشتی قرار دیا تو جب امت پر طوفان آیا اور شیطان پورے جوبن پر آئی اگر یہ کشتی آج نہیں کام آنا تھا تو کب کام آنا تھا اس لیے حسین ابن علی کو اس وقت کھڑا ہونا پڑا اس لیے کہ کشتی نے طوفانوں میں ہی تو کام آنا ہے اور طوفان تو بپھر چکے ہیں انہوں نے قد لازمو تاعت الشیطان شیطان کی اطاعت کو لازم کر دیا تھا وَطَرَقُوا تَعْتَ رَحْمَان اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا تھا وَأَذْهَرُ الْفَسَاد اور فساد پاہ ہو گیا تھا وَأَتْتَلُ الْحُدُود حدود شرین وہ محتل کر دیا گیا ہے وَأَحَلُّ حَرَامَ اللَّهُ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے حرام کر دیا اور جس کو اس نے حرام کیا اس نے اس کو حلال کر دیا اب یہ ہیں یزید کے کرتوت یہ ہے اس کا عمل تو حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے بتاؤ جب میرے رسول کی شریعت پامال ہو رہی ہو حلال کو حرام کر دیا جائے حرام کو حلال کر دیا جائے حدوں کو محتل کر دیا جائے اور فساد بپا ہو جائے شیطان کی اطاعت کھلے بندوں کی جائے رحمان کی اطاعت ترک کر دی جائے تو جس کے پاس کشتی ہے اس طوفان میں کیا وہ اب بھی میدان عمل میں نہیں آئے گا تو کہا حسین ابن علی اس لیے آیا ہے کہ اس وقت حسین ابن علی کا ہی آنا بنتا تھا اس لیے کہ پیغمبر کی گود میں حسین ابن علی ہی تو گھیلہ تھا اس لیے آج حسین ابن علی میدان عمل میں موجود ہے اللہ اکبر یہ تھا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ تخت و تاج کی چاہت تھی نہ کوئی بغاوت تھی اور نہ جلد بازی کا نتیجہ تھا بلکہ بہر حق در خاک و خون غلطی داس مقصود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے لیے خاک و خون میں اپنے آپ کو ملانا تھا پس بنائے لا الہ گردی داست اور لا الہ کی بنا کو حضرت امام حسین نے قائم کرنا تھا